یہ وقت بہت زیادہ دن تک قائم رہنے والا نہیں ہے آپ ای وی ایم کو تو ہیک کر لوگے آپ الیکشن کمیشن کو اپنی جیب میں رکھ لوگے آپ دیش کی ادلیہ اور میڈیا کو خرید لوگے لیکن آپ عوام کے جذبات کو کس طرح سے روکوگے ابھی انقلابات کی بات آئی آپ کے سامنے جب انقلاب اٹھتا ہے زمین سے تب الیکشن کی ضرورت نہیں ہوتی تب ہی ای وی ایم مشینیں کام نہیں آتی ہیں کسی دور میں اندرہ جی بھی اسی طریقے سے سبتہ پر قابض تھی ایسا لگتا تھا کہ اب ان کی سرکار جانے والی نہیں لیکن وہ خود اپنا چناؤ ہاری آپ نے دیکھا کہ اسی بھارت کی سرزمین پر چیپی آندولن کھڑا ہوا اور جب کوئی انقلاب کھڑا ہوتا ہے جب کوئی آندولن کھڑا ہوتا ہے تب یہ بڑے بڑے راج محل یہ راج گھرانے یہ اوچے اوچے محلات یہ اوچی اوچی پارٹیاں یہ سارے کے سارے تھارا شائی ہو جاتی ہیں آج آپ میڈیا کے ذریعے پوری دنیا کے اندر چھوٹ بول رہے ہو آپ بتا رہے ہو کہ ہندوستان کے اندر سب چنگا ہے سب اچھا ہے سب بھالو ہے لیکن یاد رکھو کہ عوام اتنی بے وقوف نہیں ہے آج عوام کو معلوم ہے کہ تم نے جو کھونی کھیل کشمیر کے اندر کھیلا ہے جہاں چالیس ہزار لوگوں کو وہ لوگ جو کشمیری عوام کی آواز تھے جو ایکٹی ویسٹ تھے جو ان کے قائد تھے سب کو اٹھا کے آپ نے چیلوں کے اندر ڈال دیا ہے آج تیرہ ہزار معصوم بچوں کو تم نے چیل کے اندر ڈال دیا ہے آج چنگیون اس ویسٹ ہے لیکن تم کہہ رہے ہو کہ سب بہت اچھا ہے دیش کی ارث بیوستہ پرباد ہو گئی دیش کا گریز روزی روٹی کے لیے دردر بھٹک رہا ہے کسان خودکشیہ کر رہے ہیں آج عزت و عبرو تمہارے ودھائکوں اور امپیوں دارہ نیلام ہو رہی ہے اسپتے لٹ رہی ہے اور تم کہہ رہے ہو سب بہت اچھا ہو رہا ہے موڈی جی تمہاری مثال ایسے ہی ہے کہ تم نے کہا کہ میری بکری نے اندہ دیا ہے میری بکری نے اندہ دیا ہے لوگوں نے پوچھ لیا ساپ بکری بھی اندہ دیتی ہے تو انہوں نے کہا دراصل ایسا ہے کہ میں نے اپنی مرغی کا نام بکری رہ دیا ہے اس نے اندہ دیا ہے تو اس دیش کے اندر دکاس آج بناش کو کہا جا رہا ہے تباہی کو کہا جا رہا ہے پربادی کو کہا جا رہا ہے خستحالی کو کہا جا رہا ہے ظلم کو کہا جا رہا ہے زیادتی کو کہا جا رہا ہے اور یہ ڈھول پوری دنیا کے اندر چیخ چیخ کر پیٹا جا رہا ہے میں ساپ پتہ دینا چاہتا ہوں کہ ظلم پھر ظلم ہے پڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے خون پھر ظلم ہے ٹکے گا تو جم جائے گا ظلم بہت زیادہ دن تک چلنے والا نہیں ہے ہٹلر اپنی گولی کا شکار خود ہوا خودکشی کرنی پڑی اس نے آپ نے وصلونی کا حشر دیکھا آپ نے دنیا کے اندر دیکھا جتنے بھی تانہ شاہ تھے جتنے بھی چابر اور ظالم تھے ان کا کیا حشر ہوا تو موڈی جی شاہ جی وہ دن بہت زیادہ دور نہیں ہے جب عوام کے اندر انقلاب اٹھے گا اور جب انقلاب اٹھے گا تو تباہی آپ کی یہ تیہ ہے میں زیادہ وقت نہ لے کر اپنی بات ان تین چار لائلوں سے ختم کرنا چاہتا ہوں کہ ظلمت کو زیادہ سرسر کو سبا بندے کو خدا کیا لکھنا دیوار کو در پتھر کو گوھر کرگس کو ہما کیا لکھنا ایک حشر پپا ہے گھر گھر میں دم گھٹا ہے گمبت بیدر میں ایک شخص کے ہاتھوں پرسوں سے ایک شخص کے ہاتھوں مدت سے رسوہ ہے وطن دنیا بھر میں رسوہ ہے وطن دنیا بھر میں اے دیدہ وروں اے دیدہ وروں اس زلط کو قسمت کا لکھا کیا لکھنا پتھر کو گوھر دیوار کو در کرگس کو ہما کیا لکھنا ایک میڈیا کو میرا مشورہ کہ اے میرے وطن کے پنکاروں سلمت پہ نہ اپنے فنواروں اے میرے وطن کے پنکاروں سلمت پہ نہ اپنے فنواروں یہ محل سراؤں کے باسی قاتل ہے سبھی اپنے یاروں ورسے میں ہمیں یہ غم ہے ملا اس غم کو نیا کیا لکھنا کیا لکھنا عزیز ساتھیوں آج میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں یہاں ان تمام دلوں کے راستریہ دھرش اور پتہ دکاریوں کو جو یہاں تشریف لائے ہیں کہ آپ نے یہ جو مہم شروع کی ہے اور خاص کر کے آئی ارپی اپ کو کہ آپ نے جس طرح سے کٹھا کیا ہے یقین مانیے کہ آپ کے قدم سے آپ کے اس عزم سے یہ سرکار اس کا ظلم اس کی ذاتی سادہ دن تک چلنے والی نہیں ہے بہت بہت شکریہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن بلکل بھی دوانا نہ بھولیں تاکہ سبھی لیٹس خبریں پہنچ سکیں آپ پہ سب سے پہلے